عظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیائی والمرسلین والصلاة والسلام والتحیط والاکرام على البشیر النذیر السراج المنیر سیدنا ونبینا وشفیعنا انشاءاللہ ابل قاسم محمد اللہم صلی علیه وعلا اہل بیته مراہر جلالک وجمالک واللعن على اعدائهم الشاکین فيهم المنحرفین عنهم اجمعین اما بعد صدق الله تعالی حیث يقول وهو اصدق الصادقين وقوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا قو انفسكم و اهلیکم نارا صلوات برمحمد و آل محمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے ارشاد ہو رہا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے صاحبان ایمان قو انفسکم و اہلیکم بچاؤ اپنے کو اور اپنے اہل و ایال کو اپنے والوں کو جہنم کی اس آگ سے وقود و حناس و الحجارہ جس کا ایدھن انسان ہے اور پتھر ہے یہ بات شروع سے کہی جا رہی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کا اکیلے مومن ہو جانا کافی نہیں ہے اکیلے دیندار ہو جانا کافی نہیں ہے بلکہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے دین کی فکر ہو اپنے بال بچوں کے دین کی فکر ہو اپنے خاندان والوں کے دین اور ایمان کی فکر ہو ہر انسان کی یہ ذمہ داری ہے قرآن دین ایمان سب برداشت کر لیتا ہے خود غرض انسان سلفش انسان برداشت نہیں کرتا چنانچہ آپ دیکھیں ایک روایت بڑی غزب کی ہے روایت میں ہے کہ اللہ نے اوہ اللہ تعالی الہ دعود اللہ نے جناب دعود پر وحی نازل کی کہ دعود ساٹھ ہزار یا ساٹھ پرسنٹ ساٹھ ہزار نیکوکاروں کو جہنم میں ڈالوں گا چالیس ہزار گناہگاروں کو سمجھنے آیا یعنی کیا ہوا ہے یعنی فورٹی پرسنٹ جہنم میں گناہگار ہوں گے سکسٹی پرسنٹ نیکوکار جو اپنے کو مومن متقی پرہیزگار اللہ والا کہتے اور سمجھتے ہیں اکثریت ان کی ہوگی جہنم میں اے دعود ساٹھ ہزار نیکوکار چالیس گناہگار چالیس ہزار جہنم میں ڈالوں گا تاجب ہوگا جناب دعود نے کہا پالنے والے ایسا کیوں ہے کہ اس لیے کہ یہ چالیس جو گناہگار بنے ہیں ان ساتھ کی خاموشی کی وجہ سے بنے ہیں اگر یہ ساتھ تبلیغ کرتے تو یہ چالیس اتنے برے نہ ہوتے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا کو ہمارا اکیلے کا مومن ہونا پسند نہیں ہے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں تک دین پہنچائیں دوسروں تک جو ہے ایمان پہنچائیں دوسروں کو اللہ والا بچ بنایں اور خاص کر کے باپ کی ذمہ داری ہے اولاد کے تین سنوات ورمحمد وعالمہ ہو گئی میں بات یہاں اب اتنی اہمیت کے باوجود میں آپ کو جہن لے جانا چاہیے تو مین چیز کیا ہے اسلام میں اکیلے مومن نہیں بلکہ ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی اب سب کی اپنی اوقات پہلے دن عرص کیا گیا ہم ہماری بیوی بچے ہم پیش نماز ہو گئے ہمارا دائرہ بڑھ گیا ہم امام جمعہ ہو گئے ہماری ذمہ داری اور بڑھ گئی نبی ہو گئے اور ہو گئی رحمت اللی العالمین ہے ساری دنیا کی ذمہ داری ہے اس کے جانشین ہیں آپ گلے میں رسی کا پھندہ پڑے جو کچھ ہو برداشت کیجئے گالی کھانا پڑے برداشت کیجئے لوگوں کو دین بولیے اور اسی بنیاد پر پیغمبر نے کہا ہم آپ اپنے ہی بچوں کے تو باپ ہیں لیکن امام امت کا باپ ہوتا ہے جب امام امت کا باپ ہے تو امام کی ذمہ داری کیا پوری امت کی نجات کی فکر اس کو ہونی چاہیے اور اسی بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں کہ امان حسین علیہ السلام پر ضروری تھا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یزید دین بٹ مٹا رہا ہے یزید دین برباد کر رہا ہے تو اب ہمارا بیٹا بچے نہ بچے ہمارے گھر والوں کو جتنی عذیت ہو مگر دین بچانا ہماری ذمہ داری ہے یہ اتنی اہم چیز ہے کہ پتا ہے کہ اس کے لیے امان حسین علیہ السلام نے کس چیز کا سعودہ کیا ہے جو آج جس نکتے پر آ رہا ہوں اور تقریباً اس موضوع کی آج عشرے کی آخری مجلس ہے اس لیے کہ کل سے تو پھر تاریخیں تے ہو جائیں گی کہ یا انہوں محمد ہے تو جناب علی اکبر ہے تو اس اعتبار سے گفتگو ہوگی وہ آج آخری عشرے کی عشرہ کا پھر دو حصہ بٹانا خمسے کی آخری مجلس ہے صلوات در محمد و آل محمد یہ چیز اتنی اہم تھی ہے امان حسین علیہ السلام کے لیے کہ اسی کی خاطر سب برداشت دیا اب اس کو آپ نہیں چھوڑ دیجئے ایک چیز میں آج امام کی آپ کے سامنے نقل کرنا چاہتا ہوں تو اس کا بھی سعودہ کر لیا امام نے ہم کو دیدار بنانے کی خاطر ایک روایت ہے ہو سکتا ہے مجھ سے بھی سنا ہو آپ نے اس سے پہلے کبھی روایت کہتی ہے لا دین لمن لا حیاء جس کے پاس غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے یہ پیغمبر سے روایت ہے لا دین لمن لا ایک چیز صاف کرتا چلوں کہیں ایسا ہوں کہ اس کے بلکل الٹی بھی ایک روایت ہے اس کو بھی سمجھا دوں نہیں بچے کہیں گے صرف اس کا کیا ہوگا سلوات بر محمد و آل محمد ہاں وہ بھی حدیث ہے پہلے اس کو سمجھ لیجئے ایک حدیث اور ہے جب بلکل لگتا ہے کہ اس کے اُلٹے ہیں لا دین ہے لمن لا حیاء اللہ یہ سنایا ہم نے کہ جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس دین نہیں ایک حدیث اور ہے لا حیاء فی الدین ایک دم اُلٹی لگ رہی نہیں لگ رہی دین میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے دونوں کو کیسے ایک اٹھا کیا جائے گا تو جو فرمائی جو چاہتے ہیں ایک طرف حدیث کہتی ہے لا حیاء بولیے فی الدین دین میں غیرت نہیں ہے ایک جگہ ہے لا دین لمن لا حیاء اللہ اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے دونوں حدیث میں ٹکرا ہو ہے کانا دونوں میں ٹکرا ہو نہیں ہے پہلی والی حدیث جو ہے کہ لا حیاء فی الدین دین میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے جہاں مسائل شریعت پوچھنا ہے جہاں آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے اب آدمی سوچ رہا ہے بزرگ ہیں ان سے کیسے پوچھے مسئلہ غیرت کی کوئی بات نہیں ہے اللہ کا حکم ہے پوچھو لا حیاء فی الدین دین میں غیرت نام تو مسائل شریعت سمجھنے کے لئے وہ ایک الگ کہ معلوم و عذاب ہم نجس ٹہل رہے ہیں غسل جنابت کا طریقہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہہے کے لئے مارے غیرت کے ایسی غیرت کو اسلام پسند نہیں کرتا آپ زیادہ غیرتدار مت بنیے جائیے دین کا مسئلہ پوچھئے وہ ایک الگ میٹر ہے لیکن یہ چیز جو ہے لا حیاء لا دین لمن لا حیاء اللہ اس آدمی کے پاس غیرت دین نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے زبان پر کنٹرول نہیں گالی بکتا ہے جو موہ میں آتا ہے بکتا ہے ایسے انسان کو اسلام دیدار نہیں سمجھتا اسی لئے روایت جہاں گالی بکنے کو منع کیا گیا اگر رمضان میں آپ آئے ہوں گے وہاں اس طرح کی حدیثیں آئی تھی کہ امام نے فرمایا گالی بکتا کون ہے کہ گالی وہ بکتا ہے جس کے اندر غیرت نہیں ہوتی ہو گئی بات تو جس کے پاس غیرت نہیں وہ گالی بکتا ہے پھر حدیث کہتی ہے جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس دین نہیں دونوں کے ملا کے نتیجہ کیا نکلا جو گالی بکتا ہے وہ بے دین ہے سلوات ہے منتیجہ نکلا نہیں نکلا لیکن اب اس طرف ہم کو نہیں جاگا ہمارا موضوع یہ ہے تو ایک بات تیو ہو گئی کہ جتنا دین مضبوط ہوگا اتنی ہی ہمارے اندر غیرت ہوگی اگر کوئی آدمی کل ایمان ہے تو اس کی غیرت کس منزل پر ہوگی ہے نا جو کل ایمان ہے وہ کل غیرت والا آدمی ہوگا کہ نہیں ہوگا جب دین نے کہہ دیا کہ جس کے پاس غیرت نہیں اس کے پاس دین نہیں تو جتنا دین بڑھتا جائے گا اتنی ہی غیرت پڑھتی جائے گی اگر کوئی کل ایمان ہے تو کل غیرت بھی ہے مجسمی غیرت بھی ہے کل ایمان کون ہے عباس بھائی حضرت علی علیہ السلام سوہل خان کل ایمان کون ہے حضرت علی علیہ السلام تو امام حسن کے ایمان کچھ کم ہے کیا محسن صاحب ایمان حسین صلی اللہ علیہ کہ ایمان کچھ ہلکا ہے کہ وہ ایک موقع تھا کہ جب مولا کائنات کل کفر کے مقابلے میں جا رہے تھے پیغمبر نے فرما دیا کہ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے وہ اعلان کی باتی وہ اعلان ہو گیا علی علیہ السلام کے کل ایمان کے اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایمان حسن کا ایمان کم ہے امیر المومنین کے کل ایمان کے وہاں ضرورت تھی اعلان کی اس لئے وہاں اعلان ہو گیا اس اعلان کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ ایمان حسین کا ورنہ پھر اس حدیث کا آپ کیا کریں گے اولونا محمد افسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد یہ کلونا محمد شکل کی بنیاد پر ہے یہ کلونا محمد باڑی کے حساب سے ہے کہ جو لمبان چوران کی ہے وہ ان کی ہے وہی لمبان چوران ان کی ہے اس کا مطلب یہ کلونا ایمان محمد کا مطلب جس منزل پر پہلے کا ایمان ہے اسی منزل پر جو ہے وہ بیچ والے کا ہے اسی منزل پر اسی منزل پر سب کا ایمان ہے تو اب اگر ہر ہی اپنے زمانے میں کل ایمان ہے تو اپنے زمانے کے کل ایمان ایمان حسن ہوں گے نہیں ہوں گے ایمان حسین علیہ السلام اپنے زمانے کے کل ایمان ہوں گے کے نہیں ہوں گے جب کے بعد ہم عقلی طور پر سمجھ گئے کہ جو ایمان وقت ہے وہ اپنے زمانے کا کل ایمان ہے تو جو ایمان وقت ہے وہ اپنے زمانے کا کل غیرت ہوگا کی نہیں ہوگا اس سے زیادہ غیرت کسی کے پاس ہوگی صلوات بر محمد و عالم حمد سنیا جو امام وقت ہے اس سے بڑا تو مومن کوئی نہیں ہوگا جب اس سے بڑا کوئی مومن نہیں تو اس سے بڑا غیرتدار نہیں کوئی آپ سمیت سا اسی غیرت کو سمجھا رہوں میں کہیں دھیرے دھیرے لے جا رہوں سے آئیت پر اس سے بڑا کوئی غیرتدار نہیں آپ انصاف سے بتائیے کڑیل جوان بھائی کیا اس کی شہادت ہلکی ہے امام حسین جیسا باں کیا اس کی شہادت معمولی ہے ابباس جیسا چچا کیا اس کی شہادت ہلکی ہے بولیے لیکن جب آپ کے امام امام ازدین عابدین علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کا پہنچی ہے آج میں آپ نے کسی ذاکر سے سنا آج میں کسی کتاب میں آپ نے پڑھا کہ یہ بار بھی میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ امام حسین کے غم میں مولا زندگی بر روئے ہیں اس سے انکار نہیں ہے لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف کا پہنچی کسی نے سنا آپ نے کہ امام سجاد نے فرمایا جب اکبر کی شہادت کی خبر سنی جب کتاب باس کی شہادت کی خبر سنی جب پاہر اللہ دیکھی دیکھی میں نے جان بوجھ کے کہا ہے کیوں دیکھی کا لفظ میں نے کیوں کہا کتنی طرح کے زخمہ بتائیے انصاف سے امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر رہے ہوں گے کتنی طرح کے تیر تلوار نیزہ روایت کہتی ہے جن کے پاس کچھ نہیں تھا وہ اپنے جھولوں میں ملعون پتھر رکھ کے لائے تھے فاطمہ کے لائے پتھر مار رہے تھے اور ایک وقت وہ آیا جب امام حسین سلام اللہ علیہ گھوڑے سے گر پڑے ہے نا اس کے بعد سر جدا کر دیا گیا اب تو بس کرو نا اب تو ہو گیا جو ہونا تھا لیکن اس کے بعد روایت کا فقرہ یہ ہے کہ اس ملعون خدا لعنت کرے ابن سعد نے کہا جو لوگ حسین کے جسم پر گھوڑے دوڑانا چاہتے ہیں وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے ہیں ایک دو گھوڑے نہیں تھے ون میں آ رہا ہے دس بجے شاید آتا ہے یہ غالباً جو ہے وہ آشور کے دن آئے یا نو محرم کو آئے وہ مجھے اندازہ نہیں کس دن کا اس میں میں نے حوالے کے ساتھ کتاب دکھلا کے بتایا دس لوگ تھے دس لوگ جو اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کے آگے آئے ہیں اور ایمان کے جسم پر گھوڑے دوڑائیں کتاب میں ویڈیو نہیں بنی ہے آپ آنکھ بند کر کے آنکھ بند کر کے ایمان حسین صلی اللہ علیہ کے جسم مبارک کی قیفیت کا اندازہ کیجئے کوئی پڑھوڑی پائے بھا کوئی بیان نہیں کر بھا جس کے جسم پر تیر تلوار نیزہ پتھر گھوڑوں کی تاپیں کیا قیفیت ہوگی جسم کی اور اس کے باوجود سر نہیں ہے ایسی قیفیت میں باپنی لاش کو دیکھنے کے بعد کوئی ہائے بیٹا جو برداشت کرے گا بولیے اور نہیں کیا نہیں کیا وہ بھی سن لیجی آپ جب یہ کافلہ گیارہ محرم کو ادھر سے گزر آئے ایمان زیادہ علیہ السلام نے اپنے باپ کی لاش دیکھی نا اس صورت میں روایہ کا جملہ ہے کہ جناب زینب کی نظر پڑ گئی ایمان سجاد کے اوپر آدمی کے چہرے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کے قلب کی قیفیت کیا ہے اور جن ایمان سجاد کے چہرے کی رنگت کو جناب زینب سلام اللہ علیہہ نے بدلتے دیکھا ہے تو چھوڑ کے ابھی میں پھر واپس پھر آنگا جناب زینب کو لے کے آن چھوڑ کے ایمان حسین کی لاش کو آگے بیٹا سبھالو اپنے آپ کو کیا ہو رہا ہے تم کو سبر کرو اس وقت ایمان نے جو جملہ کا اس سے اندازہ ہوتا ہے تکلیف کرتی ہے خوبی اممہ کیسے سبر کرے وہ آدمی جس کے سامنے اس کے باپ کا اس کے بھائی کا اس کے چچاؤں کا جنازہ پڑا ہو ریت اڑ اڑ کے کفن کا کام کر رہی اور بیٹا اتنا مجبور کہ ہاتھ میں ہتکڑی پہریں بیڑی چادر تک باپ کے لاش پہ نہ ڈال سکے یہ انصاف سے بتائیے معمولی صدمہ ہے کسی بھی اولاد کے ہارٹ فیل کے لیے یہ منظر کافی ہے کہ نہیں ہے بولیے سختے کے لیے یہ منظر کافی ہے کہ نہیں ہے اس منظر کو دیکھ کے چلے گئے امام سجاد زندگی بھر روتے رہے لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں پہنچی ہے بولیے ایک بار بھی کہا کہ بابا کی لاش دیکھنے کے بعد بہت عذیت ہوئی بابا کی شہادت کی خبر سن کے بہت عذیت ہوئی اکبر جیسا بھائی چلا گیا سن کے بہت عذیت ہوئی بس ایک جملہ الشام 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 شام میں کیا عیسیٰ ہے امان حسین علیہ السلام کی ناش مبارک اس قیفیت میں دیکھنے کے باوجود اس کا ذکر نہیں ہے شام کا ذکرہ ہے سبب چلتے تھے جلدی جلدی قصاب اپنی دکان پر کپڑا ڈال دیتے تھے اگر کوئی رہ گیا بھول گیا ایمان کی نظر پڑتی رک جاتے تھے بھائیہ اس کو زبا کرنے سے پہلے پانی پلایا نہیں پلایا صاحب ہم زبائی نہیں کرتے جب تک پانی نہیں پلا لیتے سنا نہیں سنا تڑپ کے کربلا کا رخ کرتے تھے ہائے میرا باپ پیاسا مارا گیا میں یہ نہیں سمجھانا چاہتا کہ باپ کا دکھ نہیں ہے زندگی بار روئے ہیں کسی نے آگے کہا مولا کب تک روئیے گا شہادت تو آپ کے گھر کی میراس ہے اب سمجھ میں آگیا امام شام کیوں کہہ رہا ہے سنا ہے نا کب تک روئیے گا شہادت آپ کے گھر کی میراس ہے فرمایا بھائیہ تم نے انصاف نہیں کیا بھائیہ شہادت ہمارے گھر کی میراس ہے کیا یہ بھی ہمارے گھر کی میراس ہے کہ مائیں اور بہنیں بے مقنو چادر دیار بدیار پھرائی جائیں یہ جو امام سجاد نے کربلا کی ساری قربانیاں چھوڑ کر کے کسی کا ذکر نہیں کیا شام 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 کہا اس کے پیچھے کیا راز ہے بولیے غیرت سمجھ میں آگے گئی نا اب اندازہ کر لیا آپ نے کہ جس کا ایمان جتنا زیادہ ہوگا اس کی غیرت بولیے اتنی ہی زیادہ ہوگی امام امام این ایمان ہے کل ایمان ہے مجسم ایمان ہے تو امام سے برکہ کسی کے پاس غیرت بھی نہیں ہوگی سنا دو غیرت آپ کو امام حسین کی سن لیجئے گھوڑے سے گر پڑے امام حسین علیہ السلام آشور کے دن لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب حضرت سید شہدہ گھوڑے سے گر پڑے یہاں آگا روایت کہتی ہے کہ زلجنا سے گرنے کے بعد کچھ دیر تک حضرت سید شہدہ سلام اللہ علیہ کی کچھ ایسی قیفیت تھی زمین پر گرنے کے بعد کہ یہ یزیدی فوج سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہے غیرت سنا رہا ہوں دیرے دیرے آج کہاں لے جا رہا ہوں آخری مجلس غور فرمارا ہے نا جب امام گھوڑے سے گر پڑے کچھ دیر تک حضرت کی قیفیت ایسی تھی کہ یزیدی فوج سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں اس کے باوجود کل والی مجلس یاد کیجئے حیبر ایسی تھی کہ پھر بھی یہ سنان ہو خولی ہو شمر ہو کسی کی حمت نہیں تھی قریب چلا جائے بس کہتے ہیں عمر سعید نے کہا یا کسی اور نے کہا بھر اسی یزیدی فوج یا کسی آدمی نے کہا میرے پاس نسخہ ہے میں بتا سکتا ہوں کہ یہ زندہ ہیں کہ نہیں ہیں کیسے بتاؤں اس نے کہا بھی بتاتا ہوں رکھ کیا خیمے کی طرف اور چیخہ زور سے حصہ لگ رہا جیسے پہوچ کو پکار رہا ہے خیمے کی طرف رکھ کر یہ کہتا اے خیمے کی طرف وہاں جا رہے ہو ایسی اس نے پھیک دیا اس کہتی اپنے جو ایمان حسین تھے اب روایت کہتی جیسے اس ملعون نے خیمے کی طرف رکھ کر یہ کہا کہ ادھر خیمے کی طرف کہاں جا رہے ہو روایت کہتی امام صلی اللہ علیہ گھٹنیا ٹیک کے زمین پر اٹھنے لگے جس کی ابھی یہ کیفیت ہے اور فرماتے ہیں سنو تمہاری جنگ مجھ سے ہو رہی ہے میرے بچوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے یہی سہادت میں امان حسین اٹھنے لگے اس کا سبب کیا ہے بولیو غیرت میرے خیال میں عدیس پچیس تیس منت میں میں آپ کو یہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا کہ امان حسین سے زیادہ اس وقت کوئی غیرت دار نہیں تھا لیکن لیکن ایک شخصیت اور ہے جس کی غیرت کو آپ امان حسین کی غیرت سے کم نہیں کہہ سکتے صلوات بر محمد وعال محمد جی جی تھوڑا تھوڑا زحمت فرمائیے تھوڑا تھوڑا یا آج شمج میں آئے گا یا ایوہا اللذین آمنوا او انفسکم بلکل الورٹ ہو کر کے سنیے میں آپ کو دھیرے دھیرے کہاں لے جا رہا ہوں تہیے ہو گیا امان حسین سے زیادہ سلام اللہ علیہ دنیا میں کوئی غیرتدار نہیں ہے لیکن جو اس لئے کہ امام ہے امام ہے تو کل ایمان ہے لیکن جناب زینب کی غیرت کو بھی آپ امان حسین علیہ السلام کی غیرت سے کم نہیں کہہ سکتے کل اس پر بات آئے گی جو آج یہ جملہ کہہ رہا ہوں کل جناب عون محمد کی وہ ہے سلسلت تو جناب زینب سے چلیں گے کل یہ بات آئے گی آج اتنا جو ہے وہ آپ اشارے میں سن لیے کہ آہ حضرت زینب کی غیرت کو امان حسین علیہ السلام سے زیادہ مت کہیے تو کم بھی نہیں کہہ سکتے کیوں اس لئے کہ ایمان کا تعلق ہوتا ہے معرفت سے ہے نا جتنی معرفت زیادہ ہوگی اور معرفت کا تعلق ہے علم سے جتنا علم زیادہ ہوگا اتنی معرفت زیادہ ہوگی جتنی معرفت زیادہ ہوگی امام سجاد نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ زینب کو علم ادھر سے ملا ہے جب ادھر سے علم ہے تو اب ان کے برابر عام آدمی کوئی علم میں نہیں ہو سکتا جب نہیں ہو سکتا تو معرفت میں بھی نہیں ہو سکتا جب معرفت میں نہیں ہو سکتا تو ایمان میں بھی نہیں ہو اور جب ایمان ہے تو غیرت ہے ایک دو علم کے ساتھ ساتھ عورت بھی ہیں عورت کی غیرت الگ سے ہے نا یہ دونوں ملا کر کے میں نہیں کہہ تب میں جو کہہ رہا ہنڈڈ پرسنٹ کریکٹ ہو ایک آدمی کا اپنی سمجھ ہے کوئی ضروری نہیں کہ ہماری سمجھ سو فیصد درست ہو لیکن میری سمجھ میں یہ آیا ہے کہ جناب زینب کی غیرت بھی امام حسین سے کم نہیں تھی وہ امام اور غیر امام کا جو ڈیفرنس ہے وہ اپنی جگہ وہ تو رہے گئی سلوات در محمد و آل محمد وہ تو ڈیفرنس رہے گئی ہم امام نہیں کہہ رہے ہیں لیکن امام بھی امام کے بعد ان سے بڑی کوئی عالمہ کائنات میں نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ کوفے میں بی بی کا درست تفسیر بھی چلتا تھا ٹھیک ہم اس منزل پر آئے کہ جناب زینب کی غیرت بھی کم نہیں ہے اس غیرت کو سن لیجی آپ بقول مولا کے امیر المومنین کے ایک حدیث سنی آپ مولا جب جناب زینب کی شادی کا موقع آیا نا حضرت عبداللہ بن جعفر سے تو اس وقت مولا نے ایک بات کہی تھی عبداللہ سے یہی کہ جب کبھی جانا پڑے تو جانے دیجئے گا اس سنا ہے نا اسی سہل میں یہ جملہ امام کا ہے فرماتے ہیں عبداللہ دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں یعقوب اور یوسف جیسے باپ بیٹے نہیں ہیں دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں رسول اللہ اور فاطمہ جیسے باپ بیٹی نہیں ہیں دنیا میں بھائی اور بہن بہت ہیں زینب اور حسین جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں اگر حسین کو سپردر پیش ہو جائے تو آپ جانے دیجئے گا یہ تو مولا نے کہا اس کے بعد میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہے ایک بڑے خطیب گزرے مرہو میں کافی رحمت اللہ علیہ انہوں نے نقل فرمایا کہ اس زمانے میں رسم یہ تھی کہ جب شادیاں ہوتی تھی کوئی آمد و رفت نہیں ہوتی تھی تیسرے دن ماں جاتی تھی بیٹی کے گھر خیریت کے لئے زینب کی شادی کا تیسرا دن اگر آیا تو بتائیے مولا کو فاطمہ یاد آئیں گے کہ نہیں یاد آئیں گے جناب فاطمہ تو نہیں ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے فضہ کو بلایا کہا تم ماں کی جگہ ہو پالا ہے جاؤ فضہ بہا گئی تو کیا دیکھا مسلح بیٹھی ہیں جائی سے ہی فضہ پر نظر پڑی رونا شروع کیا فضہ کا دماغ کہیں آ رہا ہے آپ بھی سمجھ دکھتے ہیں شادی ہوئی ہے ماں زندہ نہیں ہے مجھ کو دیکھا اممہ یا اسی اعتبار سے سمجھانا شروع کیا کچھ دیر تک سنتی رہی پھر اچانک کہتے فضہ تم کیا سمجھتی ہو چونکہ میری ماں زندہ نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں کہتا یہ محبت سنا رہا ہے فرمایا کہ اسے برداشت کروں فضہ تین دن ہو گیا بھائیہ کو نہیں دیکھا ہے یہ محبت دیکھ لیا آپ نے نہ بھائی بہن کی آپ ہے نا امان حسین کی محبت چھوڑیے آپ امان حسین کی محبت چھوڑیے امان حسین کی اولاد سے اتنی محبت ہے کہ جس وقت اکبر کی لاش پر آئی ہیں نا جو اسرار الشہادہ میں فقرہ مروم دربندی نے لکھا ہے کہ اکبر کے لاشیں پر آئیں اور جملہ فرمایا کاش میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی میں ہمتی ہو گئی ہوتی بیٹا تم کو تو جس کو بھتیجے سے اتنا لگاؤ ہے لاش دیکھ کے برداشت نہیں ہو رہا ہے اب واپس چلیے امان حسین کی لاش کی قیفیت آپ کو سمجھا چکا ہے نا گھوڑے کی ٹاپیں تیر تلوار نیزہ اس قیفیت میں دیکھ کر کے جناب زینب کی کیا حالت ہونی چاہیے انصاف سے بتائیے جناب زینب کو ابباس کی شہادت کے بعد بددعا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا اکبر کی خبر ملنے کے بعد بددعا کرنا اپنے بچوں کے مرنے کی خبر سن کے بددعا کے لئے ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا نہیں اٹھانا چاہیے تھا امان حسین کی شہادت کے بعد بددعا کرنا چاہیے تھا لاحس کی قیفیت میں دیکھ کے جناب زینب کو بددعا کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا بولیے کرنا چاہیئے تھے نا آج تک سنا اپنے کسی ذاکر سے آج تک سنا اپنے کسی خطیب سے کہ اکبر کی شہادت سن کے زینب طواب گئے اور بددعا کر دی امان حسین کی شہادت کی خبر سن کے لاش دیکھ کر کے طواب گئے اور بددعا کر دی ہم نے تو نہیں پڑا آج تک لیکن وہی زینب جو حسین کی لاش سے یہ قائد گزر گئی اللہم تقبل منا قلیل القربان خدا ہماری قربانی قبول کر لے بددعا نہیں کی جیسے ہی کوفے کے دروازے پر اس کافلے کو روکا گیا بس مجلس تمام ہوگی میں اپنی بات پہنچا لے گیا آگے کیا ملتا ہے سوہل پوچھا کافلہ کیوں روکا گیا ہے ہے نا بتایا گیا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے وہ زینب بھائی کی لاش دیکھ کے چلیا ہی بددعا نہیں کی اب باس کی خبر سن کے برداشت کر لیا بددعا نہیں کی لیکن جب دروازے کوفہ پہ روکا گیا اور یہ اطلاع ملی کہ شہر سجایا جا رہا ہے اس کے بعد ہم لوگوں کو بے مقنو چادر لے جایا جائے گا سابرہ زینب نے سب کو بلا لیا آو میں بددعا کرتی ہوں میں ہوں دکھاتی ہوں تم لوگا ہمیں سنے نہیں سنے یہاں بددعا کیوں کرنے جا رہی ہے بددعا کی نہیں ہے لیکن ارادہ کیا بددعا کا کیوں اب بولو آئے غیرت ہو گئی نا اب کیا کہیں گے آپ اس کے بعد روایت کیا کہتی ہے پھر آپ آیت پڑھئے جو پانچ دن سے سن رہا ہے زینب نے کہا آو 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 ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں بددعا کرتے ہیں تم لوگ آمین کہو جیسے ہی سر اٹھایا سامنے نوک نیزہ پر بھائی کا سر دک گیا اور کیا دیکھتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام میرے مولا تم کو دنیا نے پہچانا نہیں میرے مولا ہم نے جو پہل لیا کارا اپنے بہت آدار سمجھنے لگے مولا تم نے کیا کیا ہمارے لیے ہم آج تک سمجھ نہیں پائے آلہ رہا ہوں میں آپ کو دیکھا بھائی کی آنکھوں سے آسو جاری ہے بھائیہ رو جو رہے ہو میرے بھائی امام نے کیا فرمایا بہن بددعا نہ کرو بددعا نہ کرو اسی طرح سے دربار میں چلی جاؤ آپ ایک سوال کا جواب دے دیجئے زینب بددعا کیوں کرنے جا رہی تھی عرشد صاحب غیرت کی بنیاد پر اسی غیرت کی بنیاد پر زینب بددعا کرنے جا رہی ہیں تو کیا امام حسین کی غیرت زینب سے کم ہے میں جتی دیر سے آپ کو تہلا رہا ہوں کل ایمان ہے تو کل غیرت بھی ہوگا آپ سوچ سکتے ہیں ماذا اللہ کہ کیا جناب امام حسین علیہ السلام کی غیرت جناب زینب سے کم ہے جس غیرت کی بنیاد پر زینب نے بددعا کے لئے ہاتھ اٹھایا اس غیرت سے کم کیا حسین کی غیرت ہے مجھے جناب امام اس نے زینب کو روک دیا بددعا مت کرو اسی طرح چلی جاؤ اب آدمی اگر آپ کے پاس بھیجا ہے مولی صاحب وسیع سنمیہ اگر آن رہے تمہارے پاس تو اپنا سر پٹ کو سوچو کہ اس غیرت کا سودہ امام نے تیس محصد کے تحت کر لیا کیوں رہنے زینب چن جاؤ بددعا کرو صرف ہم صرف آپ کیوں حسین امت کے باپ ہیں سمجھ گئے آپ میرے خیال نے بہت وضاحت کچھ آدمی خود بھی سمجھ سکتا حسین امت کے باپ ہیں قرآن کہتا ہے قو انفس و اہلی کم بچاؤ اور اپنے اہل ایال کو جہنم کی اس آگ سے جس کا عیدن انسان ہیں اور پتھر ہیں غیرت کا سودہ کر لیا امام نے تاکہ ہم کو نجات ہو جائے تاکہ ہم تک دین پہنچ جائے ہے نا یہ کیوں غیرت کیا بھی سودہ کر لیا امام نے کہ اپنا ان کا ایک مقصد تھا اس پر اللہ نے چاہتا ہوگی مقصد کیا تھا انی خرشت لطلب الاسلاح فی امت جدی میں نکلا ہوں نانا کی امت میں اصلاح کرنے کے لیے کیا تم لوگوں نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیفیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے میں اس لیے نکلا ہوں لوگوں کو نیفیوں کا حکم دوں برائیوں سے منع کروں یہی تو مقصد امام کا اور اس مقصد کی خامر امام نے غیرت کو بھی اپنی توڑ دیا ہے نا سؤال بس اور مجلس تمام کیا نام ہے حیدر بتاؤ امام حسین اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں سوہل مقصد بہت زبردست ہے کیا ہے ہم نیک ہو جائیں ہماری اصلاح ہو جائے ہمارے اندر آمر بال معروف اور نین المنکر کا جذبہ پیدا ہو جائے اس کے لیے خیر پیچھے کر دیا امان حسین نے جلی جو بہین اسی طرح سے ہے سوال یہ ہے آج چودہ سو برس گزرنے کے بعد امام حسین اگر کوئی پوچھے جس مقصد کے تحت امام حسین نے قربانی دی تھی مولا اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے آج یہی تحت جی ہوئے نہیں ہوئے بولیے اتنی آسانی سے نہیں کہہ سکتے اس لیے اب رکھ جائیے سوہیلو پانچ منٹ بڑے سلوات پڑے ایک مثال دیتا ہوں ورنہ جا رہا تھا مسائف پر مقصد کی کامیابی کیسے تیہ ہوگی ایک ماسٹر صاحب تھے اچھی خاصی تنخواہ تھی ساٹھ ستر ہزار روپے پا رہے تھے ان سے میرے بہت توجہ سنیے ستر ہزار اسی ہزار روپے تنخواہ پاتے تھے ایک ہی لڑکا تھا کبھی میں نے اس آدمی کو دھنگ کی چپل پہنے نہیں دیکھا کبھی میں نے اس کی بیوی کے جسم پر قائدے کی چادر نہیں دیکھے ہمیشہ پرانی پھٹی پائیون لگی ہوئی ایک دن ہم نے کہا کیا ماسٹر صاحب اچھی خاصی سیلری ہے آپ کی ستر اسی ہزار پاتے ہیں آپ ایک گھڑن کی چپل لے لیجئے قائدے کی شیروانی سلوہ لیجئے کہنے لگے مولی صاحب آپ کو ہماری تنخواہ پتا ہے خرچ معلوم ہے میں کیا خرچ کہنے کہ مولی صاحب ایک اتنا میرے پاس تھا نہیں تو مہین اصاب بینک سے ستر لاکھ روپے لون لیا ہے دونیشن کے لیے اب وہ جو ستر لاکھ لیا ہے تو ہر مہینے ستر ہزار تو وہ چلا جاتا چلیے ساٹھ ہزار چلا جاتا بچا کتنا میرے پاس بیس ہزار اس بیس ہزار میں پندرہ ہزار تو میں دے دیتا ہوں لڑکے کو لاجنگ ہے فوڈنگ ہے اور وغیرہ مشکل اور بھی کچھ اخراج ہے بجلی کا بل ہے ہزار دو ہزار بچتا ہے میرے پاس تو اس ہزار دو ہزار میں کھانا کھائیں کہ کپڑا بنوائیں کہ چپل خریدیں تو میں نے کہ یہ کونسی بے خوفی ہے کہ سب کچھ آپ لڑکے کے اوپر لگا کر خود فاقع کر رہے ہیں جواب کیا ہوگا ایک امید ہے کیا امید ہے میرا لڑکا ڈاکٹر ہو جائے گا گزر گیا وقت پانچ سال سات سال گزر میں کتنا ٹائم لگتا معلوم وہ لڑکا ڈاکٹر ہو گیا ایم بی بی ایس کرنے کے بعد خود محنت محنت کر کے وہ چلا گیا ساب ایکس فور یونیسٹی سے ایم ایس کر کے آگیا ہارڈ اسپیس لسٹ بمبئی کے سب سے بڑے ہسپیٹل میں ہے لاکھ روپے سے کم اس کی فیس نہیں ایک آپریشن کی دن بر میں تین چار کر لیتا لیکن ایس مومن ہے کہ باپ کے لئے کہہ رکھا پپا جس کے لئے کہہ دیں گے اس کی فیس مام کسی کو پتا چل گیا کہ ڈاکٹر صاحب کے اب سے وسی حسن صاحب کے تعلقات قریب آدمی تھا آگیا کہنے کا ذرا سا چلے چلیے بات کر لی یہ وہ آج ماسٹر جی کہ جن کے پات ڈھنگ کی چپل نہیں تھی جن کے بیوی کے صحیح سے چادر نہیں تھی اب جو ان کے گھر میں پہنچے صاحب صوفے پر بلٹھے تو اتنا تو کم سکم دب کے ہم نیچے چلے گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد اوپر اٹھے زبر دس صوفہ وفا نوکر نکلا کہیے پہنے کہ ماسٹر جی سے ملنا کرنا آرہ آرہ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ساڑھے تین میٹر کے تولیے سے ماسٹر صاحب سر پوچھتے ہوئے چلے آرہ جی مولانا فرمائیے پہنے کہ ہمارے وطن کے ہیں گاؤں کے بچارے کوئی ہارٹی پرابلم ہے آہ لائیے لگ دیا اور جانتے ہو تم ہمارے وسیزات کے پرانے تعلقات ہیں غربت کے زمانے کے اور دیکھو اور صرف فیسی نہیں کچھ اور کر سکنا تو کر دینا وہ تو ہو گیا کہ مولانا آپ کو یاد ہے آپ ہم کو کیسا ٹوکا کرتے تھے بے کوف فاقہ کر رہے ہو لڑکے کے اوپر اسی دن کے لیے خرج کر رہا تھا تو اس وقت جب میں ابلے ہوئے چاول کھا رہا تھا صرف نمک ڈال کے اس وقت تو کھلتا تھا لیکن آج لڑکے کی ترقی دیکھ کر کے بڑا اچھا لگتا ہے لیکن اگر خدا نقاستہ محملہ الٹا ہو گیا وہ دو تین سال صاحب جو ہے وہ کالج میں پڑھتے رہے تیسرا سال تھا ایم بی بی ایس کا مرڈر کیس میں فز گئے بجائے ڈاکٹر ہونے کے قاتل لکھ لے وہ بیچارے ماشتر صاحب پچاس ساٹ ہزار تو وہ صحیح قصدے رہے تھے اب وہ جو گاؤں کی زمین ومین تھی اس کو بیچ باج کر کے کسی سورج سے سب کچھ برباد کر نکال کے لے آئے تو ڈاکٹر تو نہ بن سکا سب کچھ قربان ہو گیا اب پہنچے ہم ماسٹر صاحب کا جواب کیا ہوگا مولانا صاحب آپ صحیح کہہ رہے تھے کاش ہم نے جو ہے وہ یہ سب نہ جھیلا ہوتا خود کھایا ہوتا کیوں کہ اس وقت ابلہ ہوا چاول کھا رہا تھا میں اس وقت اتنی تکلیف نہیں ہوئی اس لئے کہ اس وقت ایک امید تھی اس وقت ایک توقع تھی کہ میرا لڑکہ ڈاکٹر ہو جائے گا آج جب لڑکے کی بیدینی دیکھتا ہوں اس کا جیل جانا دیکھتا ہوں تو اس وقت تو کم تکلیف ہوئی تھی آج اس ابلے چاول کو دیکھ کے یاد کر کے اور تکلیف ہوتی ہے اس وقت میری بیوی پھٹی چادر پہن کے چلتی تھی تب نہیں کھلتا اس لئے کہ ایک امید تھی آج لڑکے کی نالائقی کے بعد اب بیوی پہ نظر ڈالتا ہوں تو نظر ملانے کی ہمت نہیں ہوتی بتائیے ماسٹر صاحب کامیاب ہوئے یا ناکام پہلے مرحلے میں کامیاب ہیں دوسرے مرحلے میں یعنی جس مقصد کے لئے قربانی دی تھی اگر وہ مقصد پورا ہو گیا کامیاب ہے اگر مقصد پورا نہیں ہوا تو کامیاب کہنا آسان نہیں ہے امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی تاکہ ہم دیدار ہو جائیں تاکہ ہم مذہبی ہو جائیں حسین سے زیادہ غیرت کسی کے پاس نہیں ہے اس غیرت دار نے اپنی بہن سے کہا بد دعا مت دیکھ خوش ہوں جس مقصد کے تحت اکبر کے سینے سے بر جھ کا پاس نکالا تھا میں مقصد میں کامیاب ہو گیا لیکن خدا نخواستہ ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں ہمارے بچے بے دین ہو جائیں ہم سے نماز سے مطلب نہ ہو شراب ہمارے آجائے شاید دربار یزید کو یہی درس لے کہ اٹھنا ہے کہ دیدار بن کے حسین کی کامیابی کا اعلان کرنا ہے یا بے دین بن کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا ناکام ہو گئے ماز اللہ اگر ہم بے دین ہیں تو شام کے بازار میں جس وقت گزری تھی اتنی تکلیف نہیں ہوئے جتنا آج ہماری بے دینی کو دیکھ کے ان کو تکلیف ہوگی بس آئیے سب مل کے دعا کریں اور خدا کی بارگاہ میں اسی زینب کو وسیلہ قرار دیں یا اللہ تجھ کو زینب کی غیرت کا واسطہ ہے خدا ہا 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 تجھ کو حسین کی غیرت کا واسطہ ہے یا اللہ ہمارے اندر بھی غیرت پیدا کر دے یا اللہ ہمارے بچوں کو غیرت دار بنا دے یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کے اندر غیرت کان دے کہ جس وقت گھر سے خدا نخواستہ بے پردہ نکلنے کا اراد کریں ان کے دماغ میں آ جائے زینب کو بڑی تکلیف ہوگی اگر ہم اس طرح جائیں گے اور انصاف سے بتائیے اگر ہماری وجہ سے یہ تیہ ہو یہ مقصد میں کامیاب نہیں ہے تو کیا ہماری ازاداری کو امام قبول کریں گے اگر ہم بے دین ہیں اور ازاداری کریں مولا ہماری ازاداری کو قبول کریں گے ہم بے پردہ ہیں اور ہائے زینب ہائے زینب کا ماتم دو جملے مسائب کے اور ختم دعا دو جملے بڑی محبت تھی بہن سے بھائی کو بھائی کو بہن سے چار محرم سے چار محرم سے جو فوجوں پہ فوجیں آنا شروع ہوئی نا تو زینب کا دل لرز نہیں لگ آخر نہیں برداشت ہوا آئیں کہہ لگی بھائی یا فوجوں پر فوجیں چلی آ رہی ہیں تم نہیں کسی کو بلاؤگے تم نہیں کسی دوست کو آواز دوگے امام کس کو بلالیں امام کس کو آواز دے دیں یاد آجیا میرا بچپن کا دوست ہے مجھے بہت چاہتا تھا حتی کہ حسین کے لیے ایک بار جان دے چکے ہیں معلوم ہے جناب حبیب ایک بار حسین کی راہ میں مر چکے ہیں کہ جب باپ نے دعوت دی تھی رسول اللہ کو آ رہے تھے اور یہ بچارے مارے شوق کہ اتنا چاہتے تھے نہ حبیب ایج برابر نہیں ہے حبیب کافی بنے امام حسین سے مگر عظمت کا احساس ہے بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ مدینے میں بچپنے چلتے تھے حبیب ایمان کے قدم کے نیچے کی خاک لے اپنی آکھ پر ملتے تھے چنانچہ کتنا ذوق ہے میرے گھر حسین آ رہے چلے گئے بلندی پر وہاں سے شاید دیکھا آ رہے مارے سر میں چوٹ لگی کہاں چوٹ لگی مر گئے رسول اللہ امام حسین آئے پیغمبر نے کہا مظاہر تمہارا بیٹا کہاں ہے یا رسول اللہ یہ حادثہ ہوا کہا لے آؤ پیغمبر نے دعا فرمائی حبیب زندہ ہو گئے تو اب آج جو حبیب کی اب جو زندگی شروع ہو رہی ہے وہ حسین کی وجہ سے آئے نہیں ہے لہذا یہ جو کچھ تاریخ ملتا ہے اس سے یہ نہ سمجھے کہ ماذا اللہ جناب حبیب کچھ ان کو تذبذب تھا یا تکلف تھا جی نہیں بھئیہ آپ کسی کو نہیں بلائی ہے کہ حبیب کو لکھتے ہیں خد بھیج دیا حسین غریب آنا کھا رہے تھے قاسد نے دقل باپ کیا آئے کیا ہے کئی صاحب یہ لیٹر ہے لے کے پہنچے پڑھنا شروع کیا اب بیوی کو تجسس ہے کس کا خط ہے کس کا خط ہے حسین کا کیا ہے کہ وہ کربلا میں ہیں دشمنوں میں گھر گئے ہیں مجھ کو بلایا بیوی نے کہا تو کیا خیال ہے ہم سے کیا مطلب یہ بڑے لوگوں کی بات ہے ہم بلا وجہ اس میں کیوں شامل ہو یہ حقیقت نہیں ہے یہ مقصد نہیں تو بیوی کو دیکھنا چاہتے کہ یہ کتنا راضی ہے بیوی کہیں لگے حبیب تم کو فاطمہ کا لال پکار رہا ہے اور تم اس طرح کا جواب دے رہے ہو اگر نہیں جا سکتے ہو تو تم گھر میں بیٹھو نہیں جا سکتے ہو گھر میں جاؤں گی اپنے مولا کی نصرت کو حبیب نے کہا نہیں میں تو تم کو دیکھنا چاہ رہا تھا کس حد تک میں بھلا امام کی نصرت سے انکار کروں گا لیکن کوفے سے نکل میرے بھائیو آسان نہیں تھا بہت سے لوگ نکل نکل نا چاہ رہے تھے نہیں نکل پائے کتنوں نے کوشش کی ارسٹ ہوئے گرفتار کیے گئے حبیب نکل نا چاہتے تو اعلان کر کے نہیں نکل سکتے غلام کو بلائیا کہ یہ میرا گھوڑا لو اور ایسی ہی تہلاتے باہر لے کے نکل میں آتا ہوں تو ظاہر سے بات ہے کہ حبیب بہت تیزی سے نہیں آتا حالات کو دیکھ کر کے کوئی واش نہ کر رہا ہو جب حبیب پہنچے ہے نا وہاں جہاں کہا تھا کہ وہاں رہنا تو کیا دیکھا کہ حبیب کا غلام اور نوکر گھوڑے کے کان میں کہہ رہا ہے گھبرانا مت اگر میرا مالک نہیں آیا نا تو میں تیرے اوپر سوار ہو کر کے حسین کی نصرت کو چلوں گا حبیب سن لیا میرے مولا اب تمہارے اوپر یہ وقت بڑا ہے کہ غلام تیزی کے ساتھ کربلا کے لیے روانہ ہو گئے اللہ اکبر امام حسین منتظر ہے ادھر کربلا پہنچے امام کی بارگاہ میں پہنچے وہ خیرت حبیب کے اندر بھی کہا ہم کہا اولاد فاطمہ کہا ہم کہا اولاد علی خیمے کے اندر آواز پہنچی جنب زینب نے پوچھا فزا حبیب آئے ہیں کہ فزا جاؤ حبیب کو میرا سلام کر فزا نے آگے خیمے کے درب کہ حبیب تم کو پوچھا کی بیوی سلام کر رہی ہے حبیب نے سر سے امام آب بیگا اور یہ بہت آگیا ہے کل غلام کو دیدیا سلام کر لائیں گی اور بہت 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 تم کو انہیں ماجیب لگا کاف تم زندہ ہوتے تو دیتے کس طریقے سے یہ دیدیا سربلا سے کوپے کوپے سے شام دیار بدھر پھرائی جا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُ اَيَّمٌ قَلَبِيًا قَلِبُون اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُ خدا ہمارے اس عزا کو قبول فرما مزید عزا اہلِ بیت کی توفیق کرامت فرما یا اللہ جو مریض ہیں ان کو شفا بحق امام سجاد انعیت فرما ایک میسے جایا ہے میرے پاس کوئی بندے مومن ہے محمد رزا نام ہے جو وینٹی لیٹر پر ہیں یا آئی سیو میں ہیں یا اللہ بحق امام سجاد علیہ السلام اس بندے مومن کو بھی شفا کامل وعاجل عنایت فرما خدا ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما ہمارے مولا ہمارے آقا ہمارے مالک ہمارے صاحب ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم یا با عبداللہ اسلام علیکم یا بنا رسول اللہ اسلام علیکم یا بنا فاطنة الزہرہ اسلام علیکم جميعا شہدائک رب العالمین رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم یا غریب الغرضاء اسلام علیکم یا معین الزعفاء اذن فقراء اسلام علیکم یا عبدالحسان علی ابن موسی الرضا رحمت اللہ و برکاتہ اسلام علیکم یا ساخن الزمان سیدین یا الامان والامان 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 السلام علیکم یا شریک القرآن السلام علیکم یا خلیفة الرحمن عجل اللہ تعالی فرجك و سہل اللہ تعالی مخرجك و ظہورك و جعلنا من انصارك و عزانك و رحمت اللہ